سوازت کیا جاتا ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر پیاری سی سمائل کے ساتھ تو ٹائم ہے صبح کا سوریر کی کرنوں سے آپ کو پتا چلے گیا ہوا کیونکہ صبح کی دھوپ الگ ہی اپنا روح دکھاتی ہے اور سامنے جو شہر آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے ہمارا جمع مندروں کا شہر تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیکٹریر کے سامنے سے جو رو جاتا ہے وہاں پہ تو میں جا رہی ہوں آج ادھمپور اپنی سسٹر سے ملیں تو میں نے سوچا کہ آج ہم جس بھی راستے سے ادھمپور تک جائیں گے اس راستے کا ویڈیو شوٹ کیا جائے گا تو ابھی ایکچلی میں بائی روڈ نہیں جاؤں گی میں جانا چاہتی ہوں آج بائی ٹرین ادھمپور تک تو ابھی ہم جا رہے ہیں ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن جانے کے لیے ہم جائیں گے فلائی اوور سے ہوتے ہوئے وکرم چوک اور وکرم چوک سے آگے جائیں گے ہم ریلوے سٹیشن ابھی ہم اس فلائی اوور سے جا رہے ہیں اور فلائی اوور مرکو یہاں سے جانے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت بھی پیارا گیو آتا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ سامنے ہم پہنچے ہیں جیبل کے اوپر جو فلائی اوور چر رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ اور سامنے جو کرو آ رہی ہے وہ ہے ڈوگڑا جو کے اوپر سے یہ فلائی اوور اینڈ ہوتا ہے اور سامنے شروع ہو جاتا ہے تبی پل اور تبی پل سے آگے آپ کو تبی کے درشن ہوں گے جو کہ یہ آج بہت سوکھی ہوئی ہے بارش کے ٹائم پہ ہے اس کا اچھا خاصہ یہاں پہ مل بہا ہوتا ہے اور سامنے دکھتا ہے آپ کو باوے کے قلعہ جہاں پہ باوے ماتا کا مندر بھی ہے باوے والی کا تو یہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ ریلوے سٹیشن کے نزدیک ریلوے سٹیشن سے باہر کچھ لوجز ہیں یہ آپ کو جو تکرین بیلڈنز یہ وہی لوجز ہیں اگر آپ سٹی سے باہر کے ہیں تو آپ ان لوجز میں سٹے کر سکتے ہیں تو ہم پہنچے ہیں جمہو کے تبی ریلوے سٹیشن کے پاس یعنی اس ریلوے سٹیشن کا نام ہی جمہو تبی ریلوے سٹیشن ہے جو کی انیس سو پچھتر میں بنایا گیا ہے نائنٹین سیمٹی فائل تو ہم لوگوں نے ٹکرز وغیرہ لے لی ہے یہاں سے ادھمپورتہ کا سفر یہی کوئی تین سے چار گھنٹے کا ہوگا ٹکرز کی کافی مہنگی نہیں ہوتی ہے 50 to 60 کے بیچ ہوتی ہے اور دیکھیں سامنے ویو کتاں پیارا آ رہا ہے سامنے آپ کو ایک پیلس دکھ رہا ہوگا جو مبارک منڈی پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے وزر کیا تو بہت اچھا جنہوں نے نہیں کیا تو ضرور وزر کیسے گا جو ہمارے ڈوگرہ اتحاس کے بارے میں ہمیں بہت سا نوریج دے سکتے ہیں یہ جگہ وزر کر کے ریلوے سے جاتے ہوئے بہت اچھا ویو دکھتا ہے مند خوش ہو جاتا ہے جا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے تو یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں بہت سکتے ہیں دو تین ریلوے سٹیشنز آ جاتے ہیں ساتھیں گے بہت بڑا ریلوے سٹیشنز میں نے دیتا تھا میں ایک جانا نہیں جانتی اگر آپ کوئی جانتے ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ریلوے سٹیشنز ہیں جیسے کہ منجالتہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ بھی آتا ہے چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن کے وہاں پہ آپ کو اتر سکتے ہیں سنگار اور ساگر کر کے کچھ نام ہے ساغر اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ ہوتے تھے ساغر کر کے اور اس کے بعد ہم ہوتے ہیں جو کچھ کچھ نارڈن ریلوے سٹیشنز کا آئیٹن پینٹ ہے اور جا کہ آپ لوگ تین نہیں دیکھ پائیں گے اور ابھی جو ہے ہم ادھمپور ریلوے سٹیشن پہ پہنچنے ہی والے ہیں اس لیے سپیڈ جو ہے بہت کم ہو چکی ہے تب ہی جا کہ میں نے دروازے میں آکے شوٹ کیا ہوا ہے ادربائی جب آپ کے ٹرینڈ کچھ سٹیٹ میں ہوتی ہیں دروازے میں ایسے نہ جھانکیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں میں نے یہ ویڈیو اس لیے شوٹ کری کیونکہ میری سیسٹر کے بیٹے نے کہا تھا ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ادھمپور ریلوے سٹیشن پہ جو ہوتی ہے اس کیارا ریلوے سٹیشن ہے کیونکہ یہاں پہ دراؤڈ کم ہوتی ہے اس سے صفائی ہوتی ہے تو اچھا ریلوے سٹیشن میرے کو یہی لگا آج سلکھ میں نے جتے بھی دیگر کے اونے سے یہ نوردن ریل بیس کا آئی اینڈ ہے اور یہ لاسٹ ریلوے سٹیشن ملے گا آپ کو جمہو ریجن ہے کیونکہ یہاں سے ہم بیشنو ماتا کے لیے پیٹرین چاہتے ہیں یہ ہے وہاں باہر سامنے آپ کو ایک جنڈ دکھلی گا یہاں کے ریلوے سٹیشن یہ بھی یہاں سے بھی بھی آپ اپنے پرسنل گاڑی میں یہاں سے جا سکتے ہیں ادروایز اوپر نیشنل ہائی وی تک آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں کافی زیادہ دور نہیں ہے تھوڑا سا ہے پانچ یا دس منٹ لگتے ہیں اور یہاں سے سامنے آپ کو نیشنل ہائی وی تکی کہ جمہو سے کشمیر فیوریا سر نگر فیور جا رہی ہوتی ہے اور بہت ہی پیارا دیو ہے تو ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیں